بسم اللہ الرحمن الرحیم مضمون لکھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹاپک کیا ہے وقت کی پابندی کونسا ٹاپک ہے وقت کی پابندی اور پھر اس کے ساتھ ہی دیکھیں اہم نکات کی مدد سے ہم مضمون لکھیں گے یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کس چیز کی ہے جی یہ گھڑی کی تصویر ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو وقت چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا جو وقت آپ کے پاس موجود ہے آپ کوشش کریں کہ اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے اور وقت کی قدر کرنا سیکھیں ٹھیک ہے نا بیٹا چیلنجی اب ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اہم نکات لکھے ہیں ٹھیک ہے ہم ان اہم نکات کی مدد سے مضمون لکھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے ان ایک پوائنٹ پر ہم ایک پیراگراف لکھیں گے ٹھیک ہے نا بیٹا اب آپ نے بھی اپنی کوپی کا پیج اسی طریقے سے اسی طریقے سے منٹین کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی پک ہو آپ کو لگا سکتے ہیں گھڑی کی مل جائے آپ کو جو بھی ٹھیک ہے وہ ویب کے طور پر لگائیں اور پھر اہم نکات دیکھیں اہم نکات میں سب سے پہلے آ رہا ہے انمول خزانہ ٹھیک ہے کہ یہ بہت قیمتی خزانہ ہے یہ جو وقت ہے یہ ہمارا بہت ہی قیمتی خزانہ ہے اور ہے رفتار زمانہ ترقی و خوشحالی ٹھیک ہے بیٹا ایک تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے ترقی و خوشحالی اور اس کے بعد ہے پابندی وقت یعنی وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے اور لاست ہے ہمارے پاس وقت کی قدر کرنے چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اب یہ دیکھیں یہ نمبر ون پوائنٹ ہے انمول خزانہ ابھی ہم اس پوائنٹ کو نہیں دیکھیں گے ابھی ہم اس اہم اس کو دیکھیں گے وقت کی پابندی ٹھیک ہے وقت کی پابندی پر ہمیں ایک پیراگراف لکھیں گے جی بٹا دیکھیں ہم پابندی وقت پر پہلا پیراگراف لکھیں گے کہ ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر کرنا ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر کرنا پابندی وقت کہلاتا ہے وقت کی پابندی کے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا وقت کی پابندی کے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا اور نہ ہی انسان ترقی کر سکتا ہے جو وقت میسر ہے یعنی جو وقت ہمارے پاس موجود ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اکل مند ہمیشہ اپنے وقت کی پہچان کرتا ہے اور آج کا کام کل پر نہیں ٹالتا جو طالبین کام وقت پر نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے اور آخر کا شرمندگی اٹھاتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ پیرگراف ہو گیا اب ہم اہم نکات کا پہلا نکتہ دیکھیں جی بیٹا پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے انمول خزانہ کیا ہے پوائنٹ ہمارا انمول خزانہ جی اب ہم انمول خزانے کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں وقت ایک انمول خزانہ ہے وقت ایک انمول خزانہ ہے اسے یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی نہیں لوٹ اس لیے موجودہ وقت کو غنیمت چاہتن کر کام کرنا چاہیے زندگی کے ہر کام میں وقت کی پابندی لازمی ہے پورا نظام کائنات پابندی وقت کا درس دیتا ہے جی بیٹا سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہے رفتار زمانہ ابھی ہم نے انمول خزانہ کو ایکسپلین کیا اب ہم کرتے ہیں رفتار زمانہ زمانہ تو اب آپ بک اپن کاپی پر اس کی ڈیٹیل لکھیں رفتار زمانہ کے بارے میں پڑھتے ہیں دن رات اور صبح شام کا وقت مقرر ہے دن رات اور صبح شام کا وقت مقرر ہے کسان اگر وقت پر زمین تیار نہیں کرتا بیج بر وقت نہیں ڈالتا وقت پر پانی نہیں دیتا اور مقرر وقت پر فصل نہیں کارتا تو اسے زمین سے کچھ نہیں ملتا ٹھیک ہے نا بیٹا یعنی زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے زمین اور اسمہ دن اور رات صبح شام کا وقت مقرر ہے اور کسان بھی جب پوری محنت کرتا ہے ترطیب سے سارے کام کرتا ہے تو انڈ ویو سے فصل ملتی ہے نمبر 3 پوائنٹ ہے بیٹا ہمارے پاس ترقی و خوشحالی نمبر 1 ہم نے کیا انمول خزانہ پھر ہم نے لکھا رفتار زمانہ اب ہمارے پاس ہے ترقی و خوشحالی ترقی و خوشحالی وطن کی ترقی کے لئے ہم سب کو پابندی وقت کا خیال رکھنا چاہیے وطن کی ترقی کے لئے ہم سب کو پابندی وقت کا خیال رکھنا چاہیے وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں صحیح ہے نا یہ بات بیٹا جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نیکس ہمارا پوائنٹ تھا پابندی وقت ٹھیک ہے ہر کام وقت پر کرنا چاہیے محنت کا پہلا اصول پابندی وقت ہے محنت کا پہلا اصول کیا ہے پابندی وقت وقت کی قدر و منزلت کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا وقت کی قدر و منزلت کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی خوشحالی اور کامرانی ملتی ہے ٹھیک ہے مٹا یہ پوائنٹ ہو گیا ہمارا اگلا اس سے لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہے وقت کی قدر کرنا سیکھیں ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے تاکہ درست طریقے سے کیا جا سکے تاکہ درست طریقے سے کیا جا سکے پابندی وقت ایسا اصول ہے پابندی وقت ایسا اصول ہے جس سے انسان صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے ٹھیک ہے بٹا یہ ہمارا مضمون ہو گیا مکمل آپ بھی اسی طریقے سے اہم نقاط کی مدد سے مضمون لکھا کریں انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ